پرنس شادی ہال فیروز پور روڈ پر ہونے والی تقریب میں صدر اخبار فروش یونین لاہور چودری نظیر احمد جنرل سیکیٹری یاسین بابر سینئر نائب صدر تاریخ حنیف نائب صدر یاکوب الحسن چودری عاشق علی سید عارف حسین شاہ جمیل چاند پوری اور ملک امتیاز عوان سمیت اخبار فروش یونین کے ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں سیٹی نیوز نیٹورک اور ڈیلی سیٹی فارڈی ٹو کے ادارتی اور انتظامی عوضہ داران بھی شریک ہوئے جن میں ڈیلی سیٹی فارڈی ٹو کے گروپ ایڈیٹر نوید چودری جوائنٹ ایڈیٹر اکبر عالم سیٹی فارڈی ٹو نیوز چینل کے کنٹرولر نیوز جواد محمود چیف کیمرمن تاہر خان اور امار نکوی بھی شامل تھے تقریب میں اس بانی کے فرائز سیٹی فارڈی ٹو کے چیف ریپورٹر اسد ساہی نے انجام دیے صدر اخبار فروش یونین لاہور چودری نظیر احمد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ تین برس میں سیٹی فارڈی ٹو نے جس طرح لاہور کی خبریں ذمہ داری اور غیر جانبداری سے فرہم کر کے پیشہ ورانہ دیانت داری کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل فخر ہے انہوں نے کہا کہ اخبار فروش یونین کے ارکان ڈیلی سیٹی فارڈی ٹو اخبار کی اشاعت کے شدت سے منتظر ہیں انہوں نے اس عظم کا اظہار بھی کیا کہ ڈیلی سیٹی فارڈی ٹو اخبار کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوے گا میں جو پرسنلی افزرب کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیٹی فارڈی ٹو جو ٹی وی آیا ہے اس نے جس طرح سے اپنی مقبولیت حاصل کی ہے اور جس طرح سے جگہ بنائی ہے پورے مقامی سطح پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ خامیاب ترین اخبار ہوگا جیسا میں نے ویزٹ بھی کیا ہے اور دیکھا بھی اخبار کو تو مجھے تو اللہ کے گھر سے بہت امید ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت بڑا اخبار بنے گا ہمیں تو کوئی بھی اخبار ہے ہم اس کو ویلکم کر دیں کیونکہ چلنا اس نے اپنی قسم پر ہوتا ہے تو یہ تو اس کا تو مارکیٹ میں نام ہے لاہور میں ایک نام ہے اچھا اخبار ہے اچھا چلن ہے اس کا بھی اور اچھی خبریں دیتے ہیں انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ یہ جس طرح چیلنس کا اچھا ہے اس طرح یہ اخبار بھی اچھا ہی نکالے گئے یہ جو ریرت کا مقابلہ ہے یہ جو لوگوں کے میار کا مقابلہ ہے اس میں آپ کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس لیے کہ جو بھی اخبار آتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہماری دعا ہوتی ہے یہ ادارہ جو ہے وہ چلے بڑے بھولے تاکہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں ان کا روزگار چلتا رہے ڈیلی سٹی فارٹی ٹو کے گروپ ایڈیٹر نوید چودری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلی سٹی فارٹی ٹو وقت کی ایک اہم ضرورت تصور کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلی سٹی فارٹی ٹو روایتی اخباروں سے ہٹ کر ہوگا یہ نیا وینچر جس کے لئے آج ہم جائیں کٹھے ہوئے ہیں ڈیلی سٹی فارٹی ٹو ایک خوبصورت منفرد اخبار لاہور کی تاریخ میں اپنی نوید کا پہلا اخبار ہوگا جو لاہور میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو انشاءاللہ تعالی عروج کی طرف لے کے جائے گا اس میں لاہور میں ہونے والی تمام ایکٹیوٹیز شامل ہوں گی لاہور کے جتنے باسی ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا اور ان کے حل کیلئے جو عملی کوشن کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو بھی سرہا جائے گا اس سے قبل چیف ریپورٹر سٹی فارٹی ٹو اسد ساہی نے خطبہ استقبالیاں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اخبار شہریوں کے سوالات کے جوابات بھی فرام کرے گا اخبار فروش یونین لاہور کے عزاز میں سٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے دیجنول افطار ڈنر میں اخبار فروشوں نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ ڈیلی سٹی فارٹی ٹو کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوے گا کیمرامین آصف خان کے ساتھ آسیم بٹ سٹی فارٹی ٹو